مہبارتی کو پرنام کرتا ہوں آپ سب کے گروہ ماتا پتا کو پرنام کرتا ہوں بچوں بھو ڈھے شارل آتی اور سبھی لوگوں کو سبس بھکی رام رام آج ہم پتا ہے کیا جانیں گے مدراؤں سے کتنا کچھ ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں مدرہ یہ والی نہیں ہاتھوں سے جو مدرہ بنتی ہے آپ بہت چنتت رہتے ہیں کہ غصہ آتا ہے میں سے ختم کرنا چاہتا ہوں یا چاہتے ہوں لیکن کیسے ایک مدرہ بنا لیجے گا آج ہوں سکھاؤں گا آپ کو اور اس مدرہ سے آپ کا غصہ دیرے دیرے کنٹرول ہوتا چلا جائے گا ایسی ایسی مدرہیں ہیں جس سے ودیارتیوں کو ایک دم کونسنٹریشن بننے لگے گا اور وہ اچھا پڑھنے لگیں گے دوسری چیز جو آج جانیں گے وہ یہ ہے کہ کس کارے وشیش کے لیے کس قسم کے ہونکنڈ کا پریوگ ہمیں کرنا چاہیے شاستر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پرورش ٹپس میں آج ہم جانیں گے کہ یہ دی آپ کا بچہ آپریشن سے ہوا سیزیرین ہوا ہے تو آپ کو پرورش کیسے کرنی ہے اور ہاتھ کے ہتھیریوں میں گیان ملنے کی ریکھا ہے کی نہیں ہے ویجائے پر بات چیز شروع کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے مدراؤں کی مدرہ یہ ایک چکستہ پدتی ہے یہ کیول دھیان سادنائی کی بات نہیں ہے یہ ایک چکستہ پدتی ہے من اور تن دونوں کو بہتر کرنے کے لیے اب مدرائیں تو بہت ساری ہیں میں سب کے بارے میں نہیں لیکن کچھ اور چیزیں میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے بچوں کو اس کا لوجک بتا دو کیونکہ آج کے بچے ہیں یہ اور یہ اچھی بات ہے ان کے اندر کہ یہ چیزوں کے لوجک اس کو سمجھنا چاہتے ہیں اور لوجک جو ایک بار سمجھ کے پھر مانتا ہے وہ صحیح معنی میں بھکت بنتا ہے یا فولور بنتا ہے یا شش بنتا ہے تو آپ ان سے دھانتوں کے لوجک سمجھئے اور پھر ان سے دھانتوں کو مانئے اور پھر دیکھیں آپ بھی کہیں گے بھارت ماتا کی جانے سے میں کہتا ہوں انگولیوں میں ہمارے ودیو دھارائیں بہتی ہیں اب ودیو دھارا بہتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 220 وولٹ کا کرنٹ بہتا ہے اس کے اندر نہیں بہت ساری ودیو دھارائیں ہمارے انگولیوں میں شریر میں مستشک میں بہتی ہیں ہمیں اس کا پتا نہیں چلتا وہ اس طریقے سے کرنٹ نہیں مارتی لیکن وہ رہتی ہیں اور اس کے انسار کیا کیا ہوتا ہے سنیے اس سے ہمارا شریر کمزور ہو سکتا ہے مضبوط ہو سکتا ہے دماغ کمزور ہو سکتا ہے مضبوط ہو سکتا ہے اور ویلکٹرڈ بھی ہو سکتا ہے جی ہاں اس لیے مدرہ وگیان میں جب انگلیوں کا آپس میں سپرش کراتے ہیں انیک قسم سے تب کیا ہوتا ہے رکی ہوئی اُرجا یا اسنتلت ودیت شریر میں بہنی شروع ہو جاتی ہے اور تن من کی شکت کو پناہ جگہ دیتی ہے ہمارا شریر شنہ شنے نیروگی ہونے لگتا ہے دماغ تیز ہونے لگتا ہے ان مدرہوں کے بینا ویقتی سادھنا کی گہرائی میں نہیں جا سکتا یہ مدرہیں جب آپ کرنا شروع کریں گے اس کا اپیوگ تو کچھ ہی سمیں میں کچھ ہی دنوں میں یہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہیں مدرہ اور دوسرے یوگ آسنوں کے بارے میں بتانے والا سب سے پرانا گرنت پتا ہے کونسا پاتا انجلی سوٹ کہہ رہے ہوں گے آپ رو ہونے گھرند سہینتہ ہے ہٹیوگ کے اس گرنت کو مہارشی گھرند نے لکھا ہے اور گھرند سہینتہ میں پچیس اور اس کے ساتھ ایک اور ہے ایسا گرنت جس کا نام ہے ہٹیوگ پرتیب کا تو گھرند سہینتہ اور ہٹیوگ پرتیب کا میں کن ملا کے پیتیس مدرہوں کا اللیک ملتا ہے ہٹیوگ پرتیب کا میں دس مدرہیں وشیش روپ سے بتائی گئی ہیں لیکن یوگ کے انگرنتوں میں بھی مدرہوں کی بات کی گئی ہے اور کن ملا کے یہ پچاس ساٹھ ہست مدرہیں ہیں پچاس ساٹھ اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے تنتر شاستر کی اپنی کچھ وششت مدرہیں ہیں جس سے کہ شریر میں اوڑ جا کا سنچار ایک دم تیزی سے اور میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں یہ بات کہ تنتر کو کبھی بھی نیگٹیو فورس کی طرح مت لیجی تنتر شریر کے پروسس کو یا انرجی کے پروسس کو سپیڈ اپ کرتا ہے بس تنتر بورا نہیں ہے یہ جو ٹوٹ کے وغیرہ یا ادھر ادھر کی خراب پرمپرائیں اگائی ہیں وہ ہم تنتر سمجھ کے اور ان کا ہم بہشکار کرنے لگے ہیں وہ تنتر نہیں ہے اب پہلی مدرا کیا ہے سہج شنک مدرا یہ ایک دوسر پرکار کا شنک ہے جو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھسا کر ہتھیلیوں کو دبا کر اور دونوں انگوٹھوں کو برابر میں سٹا کر رکھنے سے بنتی ہے یہ مدرا بنتی ہے مدرا بھی دکھاؤں گا اس مدرا کو وجراسن میں یا سکھاسن میں روزانہ کل پانچ منٹ سے دس منٹ تک کرنا چاہیے اور دیکھئے گذب کلاب ہوتا ہے اور یدی آپ اپنے وقتت میں ولکشنطہ لانا چاہتے ہیں تو مول بند لگانا سیکھئے اور مول بند کے ساتھ اس مدرا کو کرنا شروع کیجئے یا پرادایام کرتے کرتے اس مدرا کو کرنا شروع کیجئے اور دیکھئے آپ کے اندر سبردست اوڑ جا کا سنچار ہوگا آپ کا بھی تک تو نکھرتا چلا جائے گا کیوں اس سے نابی چکر اور ہردے چکر پر بھاویت ہوتے ہیں اور رکت کا سنچرن صحیح ہونے لگتا ہے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں راشی میش وشب مٹون اور کر کے بارے میں اس کے بعد پھر یہ مدرا کر کے دکھاؤں گا اور آپ کو سمجھنا ہی سے گہرہی سے میش راشی میش راشی کے لئے اس دن کا پرواہ اچھا نہیں کہا جا سکتا ویپار اور کاروبار کی ستھی میں کچھ اچھے صدار نہیں دیکھ رہا ایک سافدھانی رکھنی چاہیے جو لوگ راجنیتی کیا ساماجک جیون میں ہیں وہ اپنی پرتشتہ کا وشیش و دھیان رکھیں اپائے کیا کرنا ہے پانچ پھل کا دان اوشی کر دیجئے گا برشب راشی برشب راشی کے لوگوں کو آج کا دن کافی دھیان سے کٹنا ہوگا خاص کر آپ کے پروفیشن میں کچھ پروبلم ہو سکتی ہے سافدھانی آپ کو وشیش روپ سے برتنی اور وہ یہ کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر میں کلہ نہ ہو جائے اوپائے کیا کرنا ہے اپنی اشید کا دھیان کیجئے اپنے گھر سے اس کے بعد پھر اپنے کام سے نکریے سب ٹھیک کریں گے مطلع ناشی مہن چلانے میں بڑی خرید فروخت کرنے میں اور کہیں بھی پیسہ لگانے میں بہت سافدھانی برتنی کی اوشکتہ ہے یعنی آپ کو کوئی روگ ہے تو بھی اپنے پرہیز اچھے سے کریں اچھے کسے صلاح لے لیجئے گا سافدھانی پیٹ کی دقت نہ ہو اس بات کا وشیش روپ سے خیال لکھے گا اور اوپائے کیا کرنا ہے یعنی سمبھا ہو سکے تو کسی کو تلسی کے پودے کا دان اوشک کر دیجئے گا نیتہ تلسی کے پودے کو سیجھ کر پھر اپنے کام پر جھٹیے کر کر آشی پریوار پر بہت دھیان دینا ہوگا خاص طور سے دامپت جیون میں نیتہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے پرتشتہ پر بھی آنچ آنے کا در بنا ہوا رہے گا سارے دن سافدھانی کوئی ایسا کارے مت کیجئے جس میں آپ خود دوشی ہوں باقی کی چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس چھوٹا سا اپائے کر لیجئے گا چاونوں کا دھان اوشکر دیجئے گا آپ نے ہون کنڈ کے بارے میں سناؤگار آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے ہون کیا ہی ہوگا لیکن کس کارے کے لیے کس پرکار کا ہون کنڈ ہونا چاہیے یہ پتا آپ کو دس پرکار کے ہون کنڈ ہوتے ہیں یہ پتا آپ کو ابھی بتا رہا ہوں بس ایک الویرام سے لوٹ لیتا ہوں اور ہاں ساڑھے ساعت بجے شبہ شب سمیں ضرور جان لیجئے گا جسے آپ کام پر نشتھن تھوکر نکل سکیں سبح ساڑھے ساتھ بجے گرو جی بتائیں گے ساری داشیوں کا آج کا حال کسمت درلنے والے مہا اوپائے آئیے سواغت ہے عبدالرام کے باد اور سب سے پہلے شاستروں سے بھوش پران کے انصار یگ کنڈ دس پرکار کے ہوتے ہیں مندروں میں گرہ شانتی کے لیے یگ کنڈوں کا بڑا وستط ورنن کیا گیا ہے یہ دس پرکار کی آکرتی لیے ہوئے ہوتے ہیں جیسے چوکور گولاکار کمل کے پشپ کی طرح اردھ چندرہ کار یونک کی آکرتی میں پون چندرہ کار پنچ کون سبت کون اشت کون اور نو کون والے پون ان کے پریوجن بھی الگ الگ ہیں جو ان کی آکرتی کے انصار جن کا اپیوک کیا جاتا ہے جیسے سکھ اور ویبھاو پانا ہو تو چوکور یگ کنڈوں میں یگ کرنا چاہیے دشت گرہوں کے پربابوں سے دور رکھنا ہو سویم کو تو یا شترو بہت پریشان کر رہے ہیں اور ان سے بچنا ہو تو چھے کونڈ والے کنڈ میں ہون کرنا چاہیے مہا منتر کا جب اور روگ مکتی کے لیے کیے جا رہے ہیں یگ یا ہون یہ نو کونڈ والے کنڈوں میں کرنے چاہیے جیون میں شانتی اور شکتی اور صدی چاہیے تو گول ہون کنڈ کا پریوجن کرنا چاہیے اور جدی آپ کو زبردست آدھیات میں شکتی چاہیے اور آپ کو اپنے جنب جنمانتر کے گھنوں کو اپنے اندر بھرنا ہو اگر اور ایشور کو پراپت کرنا ہو تو آٹھ کونڈ والے ہون کنڈ کا پریوجن کرنا چاہیے ایک چیز کا دھیان رکھے گا ہون کنڈ کا جو مد حصہ ہوتا ہے اسے ہون کنڈ کا ادھر یعنی پیٹ بولتے ہیں اور ہم جو سامگری چھوڑیں وہ اس کے مد میں ہی چھوڑنی چاہیے اور ہون کنڈ کی سامگری آپ کے ناخونوں میں نہیں لگی رہ جائیں اس لئے یگ کرنے کو پرانت اپنے ہاتھ کو بہت اچھے سے ساف کر کے تب ہی کچھ کھائیے گا اب جانتے ہیں سنگھ کنیا تلاو برشک راشی کا دن بھر کا ہر سنگھ راشی دھن کی کمی ہو سکتی ہے کسی کو ادھار دینے سے پہلے اچھی طرح سے سوچنے ایک سافدھانی بھرتیے گا اس دن چمڑے کا اپیوگ نہ کریں اپائے کیا کرنا ہے لال رنگ نہیں پہننا ہے کنیا راشی وہاں تھوڑا دھیان سے چلائیں گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے من کو شانت کر لیجے گا کیونکہ اس دن ویاکلتا کے کارن کچھ پریشانی ہو سکتی ہے سافدھانی کیا کر رکھنی ہے تولہ راشی سواس کا بہت دھیان رکھنا ہوگا مانسے کا شانتی سے دن خراب ہو سکتا ہے ایک سافدھانی بھرتیے گا کوئی بھی نرڈے آپ جلدوازی میں لے سکتے جس سے آگے جا کر رہانی ہوگی اپائے کیا کرنا ہے سورے کو جل دیجئے اور اوم شکرائے نمہ کا جب کر کے اپنے کام پر جج جائیے برشک راشی آج بہت دھیان سے چلنے والا دینے کسی کو دھن ادھار دینے سے بچیے گا اور ایک پہت بشیج سافدھانی ہے جھوٹی گواہی دینے سے بچیں اور آپ کا کوئی روگ نہ وکھڑا اس لئے اپنے پریز اچھے سے کریں اپائے کیا کرنا ہے اوم ہنگ حنومتے ردرات اکائے اوم فک اس کا جب کیجے اپنے کام پر جوٹیے سب ٹھیک کریں تو ہم لوگ بات کر رہے تھے مدراؤں کی اور اب تک ہم نے جس مدرہ کے بارے میں جانا وہ تھی شنک مدرہ ایک الگ قسم کی شنک مدرہ کے بارے میں جانا تھا اس کا پورا نام ہے سہج شنک مدرہ اور یہ کتنی سہج دیکھئے اس طرح تیلیوں اٹھوں کو ایسے نہیں کرنا ایسے رکھنا اور شان پیسے اس پرکار سے بیٹھ جانا ایسے کر کے سادھنا میں اس پرکار سے پدماسن لگا کے سورے کے سامنے آپ بیٹھ جائیے ہاتھوں کو اچھے سے جب کالی چاہیے گا اس طریقے سے اور ہردستان کے پاس را کے اس طریقے سے بیٹھ جائیے اور عادت ہردستروت کپاٹ کیجئے گایتری کا جب کیجئے انہیں کو جب کیجئے اور آپ خود دیکھیں گے کہ لاب کتنی تیز ہوتا ہے آپ کے اندر بہت بڑے پریورتن ہونے لگیں گے یدی آپ مہا نشویت کال میں جو سوانیتا رات میں ہوتا ہے ساڑھے آٹھ بجے سے لے کر ڈھائی بجے کے بیچ میں اس سمیں میں آپ اپنے وشش جب کرنے بیٹھئے دراصل سادھنا کا سمیں تو وہی ہوتا ہے دھیان جو گہن دھیان کا سمیں تو وہی ہوتا ہے اس طریقے سے وہ دھیان کرنا شروع کیجئے تھک جائیں گے ہاتھ اس طریقے سے رکھ لیجئے گا اور آپ خود دیکھیں گے شریر میں من میں کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اور لوجک سے جانتے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب یواجن لوجک پوچھتے ہیں شرشتی پانچ تکتوں سے بنی ہے یہ ہے اگنی وائیو پرتوی جل اور اکاش یہ ہے مانو شریر بھی ان پانچ تکتوں سے بنی ہے اس کے اندر پھر آتما آتی ہے پرانہ الگ چیز ہے پرانہ کے بعد آتما آتی ہے اور یہ میں نے بتایا بہت سے لوگ کہتے ہیں مورتی کی پرانہ پرتشتہ تو کیا مورتی چلنے لگے گی بولنے لگے گی پرانہ پرتشتہ کا ارت ہے اوڑ جا مات رو آتما نہیں چلتی اٹھتی بیٹھتی بولتی سوچتی آدھی آدھی وہ آتما آلگ ہے خیر تو ہمارے شریر کا تاپمن سمانیتہ کتنا رہتا ہے 97, 98 ڈگری سلسلسلس سب جانتے ہیں تاپمن کیا ارتھ کیا ہے ٹیمپریچر بوڈی میں ٹیمپریچر ہے اس کا مطلب کیا ہے یہی تو اگنی تک تو ہمارے اندر ہم سانس لیتے ہیں ہمارے پھیپڑوں میں ہوا رہتی ہے یہ کیا ہے وائیو یہی تو شریفتی کا وائیو تتو ہے ہمارے اندر بھوجن کے دورہ ہم ونسپتی اور انکھ نیجوں کا اپیوگ کرتے ہیں یعنی زمین سے اگری ہوئی چیزیں ہر ویکتی چاہو کتنا ہی کم شاکہ کیوں نہ کرتے لیکن ہر ویکتی زمین سے اتپن چیزوں کا سیون کرتا ہے یہ کیا ہے پرتوی تتو ہے شریر کی نسوں میں خون پروہیت ہوتا ہے پینے کے لئے ہم پانی پریوگ میں لاتے ہیں بلکہ ستر سے پچھتر پرتشت تک پانی شریر میں ہوتا ہے اور رہنا چاہیے اس سے کم رہ گیا تو ہم ہمارا ویکتیتو ہمارا شریر ہمارا مستش اس کا چھنر ہونا شروع ہو جائے گا یہ کیا ہے جل تتو ہے اور ہمارے شریر میں کچھ خالی ستھانے جیسے فیفڑوں میں کچھ خالی ستھانے پیٹ میں کچھ خالی ستھانے ناک میں یہ خالی ستھان کیا ہے کیا ہے اکاش تتو کی اپستتی کا سنکیت تو اس پرکار سے پورا شریر ان پاس تتو سے بنا ہوا ہے اب یہ ہماری انگلیوں میں کہاں ہے ہاتھ کا انگوٹھا اگنی تتو کا پرتنیدھتو کرتا ہے ترجنی وائیو تتو کا پرتنیدھتو کرتی ہے مدھما اکاش تتو کا پرتنیدھتو کرتی ہے انامی کا پرتوی تتو کا پرتنیدھتو کرتی ہے اور کنشتھا جل تتو کا پرتنیدھتو کرتی ہے یہ ہمارے پانچ تتو یہ پانچ یہ پانچ ان دسوں انگلیوں سے اس کو انگلی مانی ہے فلال ان دسوں انگلیوں سے ہم انہی تتو کو ملاتے ہیں شریر دیکھ کے سادھنا دیکھ کر یا ویکتی کا لکش دیکھ کر اس کو میں کبھی کبھی بتاتا ہوں کہ اس مدرہ سے ہی تم دھیان کرنا اور تمہارے اندر ادھود پریورتن ہوگا وہ ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے گھرنڈ رشی کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اسی شریر کی اورجہ اور ودت کو آپس میں جوڑا انتت کو آپس میں جوڑنا ہمیں سکھایا مستش کی اچتام عوستہوں میں آپ پہنچ سکتے ہیں اور بہت سارے روگ آپ کے ان مدروں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں بہت سارے اب جیسے مدرہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپان وائیو مدرہ ترجنی انگلی ہے اس انگلی کو انگوٹھے کی جڑ میں لگا لیجی اور انگوٹھے کے اگر بھاگ کو یہ جو ہے اس طریقے سے لگانا ہوگا شروع میں دکت ہوگی ترجنی کو انگوٹھے کی جڑ میں لگانا ہے اور انگوٹھے کے اگلے حصے کو مدھمہ اور آنامی کا دونوں کہ اگلے سرے پر اس طریقے سے ملانا ہے اور پھر آپ آرام سے بیٹھ جائیں کنشتھا آپ کی جو ہے یہ سیدھی رہے گی الگ رہے گی سیدھی رہے گی اس مدرہ کا ہردے پر وشیش روپ سے پرباہو پڑتا ہے اور اتنا پرباہو پڑتا ہے کہ آپ اس مدرہ میں بیٹھ کر مرتسنجیونی منتر یا مہا مرتنجے منتر یا ردراشت کم یا ردرمنتر کا یا درگا شکت شتی کا پارٹ کریں گے یا اس مدرہ میں بیٹھ کے آپ ہنمان چالیسہ کا پارٹ یا سندر کانڈ کا پارٹ کریں گے تو آپ کے شریر کے بڑے بڑے روگ دور ہونا شروع ہو سکتے ہیں اسے مرتسنجیونی شکتی دینے والی مدرہ کہتے ہیں اور بتاؤں گا ایسی اور چیزیں ودیارتیوں کے لئے خاص چیزیں میرے پاس اور غصہ کرنے والے لوگوں کے لئے بھی لیکن فیلان دھنو مکر کمبھر مین راشی کا حال دھنو راشی پرتشتھا کے معاملے میں آپ کو کافی لاب ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے نہ کیول آپ سے نئے وقتی ملیں گے بلکہ پرانے لوگوں سے بھی آپ کا مل جول بڑھے گا بس ایک سافتھانی رکھئے گا صحیح بھوجن لے اور روگ سے بچیں اپائے کیا کرنا ہے گھڑ کھا کر پانی پی کر تب گھر سے نکلے اور یہ دی گھڑ منہ ہے تو پانی پی کر نکل جے مکر راشی آج من کچھ بڑا عجیب سا رہے گا شان تو رہے گا کسی کی یاد آئے گی کسی پر غصہ آئے گا کام سے آج آپ بھٹک سکتے ہیں کاغرتہ کم ہے بھاشا پر دھیام رکھئے گا سافتھانی کسی سے کوئی وائدہ آج مت کیجئے گا اور اپائے کیا کرنا ہے دودھ کا دان دیجئے اپنے کام پر جھٹی اپنے پربو کا نام دے کہ پربو جی سب ٹھیک کریں گے کم راشی اپنے دماغ کا اچت پریوک کرنا ہوگا آپ کے وچار بڑے اتتم رہیں گے بس ایک سافتھانی رکھئے گا اہنکار میں کوئی کارے مت کیجئے گا اپائے کیا کرنا ہے آٹے کا دان کیجئے اپنے کام پر جھٹیے پربو جی سب ٹھیک کریں مین راشی یہ دن مشرت فل دینے والا ہے مہینت آپ کو ادھک کرنی ہوگی پھر پر ارہام ملے گا بس ایک سافتھانی رکھئے گا وہاں بہت دھیان سے چلائے اور اپائے کیا کرنا ہے اوم نمش شوائے کا جب کیجئے اس کے بعد کام پر جھٹیے پربو جی سب ٹھیک کریں گے ساڑھے ساڑھ بجنے والے میں الویرام لینے والا ہوں اور الویرام سے لوٹنے والا ہوں پھر آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آج آپ کس سمیہ میں سترک رہے ہیں اور کس سمیہ میں کھل کے کام کریں اور ساتھی ساتھ غصہ روکنے کی مدرہ کونسی ہوتی ہے ولکشن مستش پانے کی مدرہ کونسی ہوتی ہے یہ بتا رہا ہوں اور آپ کو ہیپی میریج انویسری بھی کہوں گا بس آبی لوٹ کے آتا ہوں سبح ساڑھے ساتھ بجے گرو جی بتائیں گے ساری داشیوں کا آج کا حال کسمت دردنے والے مہا اپائے آئیے ساگتہ الوران کے اوپرانت اور سب سے پہلے راشی ریکیاب میش راشی دن کا پرباہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہے ویپار اور کوروبار کے صفی میں کمیشے زدار ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا برشب راشی آج کا دن آپ کو بہت دھیان سے کاٹنا ہوگا کچھ پریشانی ہو سکتی ہے اپنے فیصلے بہت دھیان سے لیجئے گا مطلع راشی واہن چلانے میں بڑی خرید ورکت کرنے میں پیسہ لگانے میں بہت سافدھانی برتنی کے آوش رکتہ ہے کرک راشی پریوار پر بہت دھیان دینا ہوگا دامپیتر جیون میں کوئی سمسیاں آ سکتی ہے پرتشتہ پر بھی آج آنے کا ڈر رہے گا سنگ راشی دھن کی کمی ہو سکتی ہے اُدھار دینے سے پہلے بہت اچھے سے سوچ لیجئے گا کنیا راشی واہن دھیان سے چلائیے کاغرتہ کی کمی ہو رہی ہے اور ریاکلتہ کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے تلہ راشی من اشانت ہے وانی کا اور سواس کا وشیش روپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہوگا رشک راشی آج کا دن بہت دھیان سے چلنے والا ہے کسی کو دھن اُدھار مت دیجئے گا دھنو راشی پرتشتہ کے معاملے میں آپ کو کافی لاب ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کچھ نئے پرانے لوگوں سے مل جول بڑھے گا مکہ راشی من عجیب سا اور اشانت رہے گا کسی کی وجہ سے یا کسی کی یاد آنے کی وجہ سے یا کسی پر غصہ آنے کی وجہ سے بھٹکا ہو سکتا ہے دھیان نکھیں کمب راشی اپنے دماغ کا اچھت پریوک کیجئے کیونکہ اس دن آپ کے وچار اُتم ہیں لاب ہو سکتا ہے اہنکار تجیں مین و راشی یہ دن مشرت فل دینے والا ہے میند بہت کرنی پڑے گی تب کہیں جا کر پڑھنا مل پائے گا اور اب شب اور شب سمیں اب وہ سمیں لکھئے جس میں آپ کو کوئی بہت مہتپونڈ نرنے نہیں لینا ہے کوئی بہت مہتپونڈ کارے نہیں کرنا ہے یا کوئی کارے شروع نہیں کرنا ہے یا کوئی منگل کارے کے لیے گھر سے نہیں نکلنا ہے یا کوئی منگل کارے پرارم نہیں کرنا ہے صبح سات بچ کے چالیس منٹ سے نو بچ کے پندرہ منٹ تک گلک کار ہے اس کے بعد دو مہتا ہے صبح آٹ بچ کر سیتیس منٹ سے صبح نو بچ کے ٹائس منٹ تک پھر راہو کار ہے دس بچ کے پچاس منٹ سے لے کر بارہ بچ کے پچیس منٹ تک پھر دو مہتا ہے بارہ بچ کے کیاون منٹ سے تیرہ بچ کے تالیس منٹ تک یا کوئی منگل کارڈ رہے گا تین بچ کے پیتیس منٹ سے لے کر پانچ بچ کے دس منٹ تک لیکن جو اچھے سمیں ہیں وہ بھی نوٹ کیجئے ابھی جیت مورت بارہ بجے سے لے کر بارہ بچ کے کیاوند منٹ تک اور امرت کال ہے زن ایک بچ کے دو منٹ سے لے کر دو بچ کے بتیس منٹ تک ایک ویتھا لیتے ہیں لیکن جس بچی نے یہ ویتھا بھیجی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں انہیں میل کروں ٹی وی پر نہیں بتاؤں آپ سبھی لوگوں سے میں نمیدن پوروک اور شما پوروک یہ کہنا چاہتا ہوں میں میل نہیں کرتا میں کوئی بھی پرشن کہیں اور لیتا بھی نہیں ہوں صرف اے بی پی نیوز پر ہی میں آپ کے پرشن لیتا ہوں اور یہی آپ کے پرشنوں کے اتر دیتا ہوں اگر کوئی دکھت ہو تو آپ اپنی آئیڈنٹیٹی کے بارے میں بولنے سے منع کر دیجے گا میں آپ کا نام آدھی نہیں لوں گا لیکن میل پر اتر دینا میرے لیے کٹھن رہے گا اور میرے نام سے کسی ارنے ویکتی سے اتر مت لیجے گا یہ میں سپسٹ بتا رہا ہوں اب دوسرا دوسرے ویکتی ہیں سنی پرکاش جی ان کی ویتھا لیتے ہیں تین اکستو نیسو پچاسی تین پی ایم ناکپر گرو جی برتیس کا ہو گیا ہوں کاسٹ میں بہت کم لڑکیاں ہیں کیا میری شادی ہوگی اور میرا جیون کیسے رہے گا جیون تو آپ کا ٹھیک ہے سنگھرش پونڈ رہے گا بیالیس ورش تک آپ سنگھرش کریں گے اس کے بعد آپ کی سٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی ارتالیس ورش کے بعد آپ کمفٹیبل پوزیشن میں آ جائیں گے اور یہ سانگھرش ہے چلتا رہے گا کوئی ایسی بات نہیں اب یہ سمسیہ ہے کہ آپ کی کاسٹ میں بہت کم لڑکیاں ہیں کاسٹ کے باہر کر لیجئے دیکھیں میں تو جاتی بات مانتا نہیں ہوں تو جو لڑکی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی کے لیے آپ کے پریوار کے لیے اچھی ہے ان سے نویدن کر کے یا اپنے پریوار کے لوگوں سے نویدن کر کے ان سے ویوہا کر لیجئے اور ویوہا کا سمیں آپ کا اگست سے دسمبر کے بیچ میں ہے اس ورش اور اس کے بعد پھر ہی آئے گا 2019 میں نومبر دسمبر اور اس کے بعد 2020 میں آئے گا جون سے لے کر دسمبر کے بیچ میں یہ تین وقت ہیں آپ کے پاس دو ورش میں تو اس میں ویوہا ہو گئی ہوگا آپ جنتہ نہ کریں اور آگے کا جیون ٹھیک ہے اور اب ان کی بات جن کا ہے آج جنم دن آپ کو آگے آنے والے بارہ مہینوں کی بہت ساری شبکامن ہے آپ کے آگے آنے والے بارہ مہینیں اچھے ہیں کچھ نئے کارے آپ سے شروع کر آ سکتے ہیں اس سمیے میں کچھ سابدھانیاں آپ کو ضرور رکھ لی ہوں گی اور وہ سابدھانی یہ ہے کہ آپ جدی یہ سوچے کہ میں بہت اونچا بیٹھ کر اور یا پھر بہت سٹائل میں رہ کر کوئی بڑا کام کر لوں گا وہ نہیں ہو پائے گا آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی زمین پر اتر کے کام کرنا پڑے گا اور آپ کو مزدوروں کی طرف سے کچھ سمسیاں ہوں گی اس کا ندان بھی آپ کو اپنے ویہار سے کرنا پڑے گا دوسری چیز جوب بدلنے کے لیے اچھا سمیں شروع ہو رہا ہے جون سے دسمبر کے بیچ میں ایسی اپورچنیٹی آپ کو مل سکتی ہے نئی ویدیہ آسل کرنے کی اپورچنیٹی بھی اسی بیچ میں آپ کو مل سکتی ہے آپ کے اچھے سمیں جو ہے وہ مائی ہے جولائی ہے اگست ہے نومبر ہے دسمبر ہے اور 20 جنوری تک ہے اب اس کے بعد اس کے بعد جو کارے چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا آرام سے لیکن نیا کارے یا نیا رشتے مت جوڑیے گا وہ ارزتھر ہوں گے اپائے کیا کریں گے آپ سے لے کر پورے بارہ مہینے روزانہ اپنے گھر کے بزرگوں کو پرنام کرنا ہے سر جھکا کر پاہوں چھو کر اور آپ کے دھر میں جو سیوہ دینے لوگ آتے ہیں سیوہ آتے ہیں کارے کرنے لوگ آتے ہیں ان کو پانچ بائدام ضرور کھلایا کیجئے اپنے ہاتھ سے all the best اور اب پرورش ٹپس یدی آپ کا بچہ سے زرین ہوا ہے تو دو تین کارے اوشع کرتے رہیے گا اس کے پیٹ کی اور سینے کی مالش ضرور کرا کیجئے گا اور ان کو جب بھی گیس بنے کام کر لیا ان کو گیس بنے گی بہت پیٹ دیکھ لیجے گا جب بھی پیٹ بہت ٹائٹ اور وہ بہت رو رہا ہو تو ہینگ اور زیرے کا پیسٹ بنا کر نابھی میں بھر دیجے گا اور پیٹ پہ مل دیجے گا اور چکس سے سلا بھی ضرور لے لیجے گا ایسے بچوں میں کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسیز آتی دیکھی گئی ہیں اس لئے دنیا بھر میں ڈاکٹرز یہ کوشش کرنے لگے ہیں کہ بچہ سیزیرین نہ ہو نورمل ہو کوئی مجبوری ہوتی ہے تو ڈاکٹر نورمل نہیں کر سکتے پھر تو وہ سیزیرین سیجسٹ کرتے ہی ایسے بچوں کو ایک چاندی کی چین ضرور پہنا کے رکھئے گا اب فٹا فٹا ہم جانتے ہیں پران مددہ کے بارے میں کلشتھا اور انامی کا سمال فنگر پران مددہ بنتی ہے یہ دونوں انگلیاں سیدھی رہیں گی اس پرکار سے شروع میں ہاتھ سے انگلیاں یہ ایسے چھوٹیں گی پھر درد بھی ہو سکتا ہے یہاں یا یہاں دیرے 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 آدت پڑ جائیں گے یہ بہت مہتپور ہے کیوں کیونکہ یہ ودیارتیوں کی چیتنا کو بڑھاتی ہے مانسک شکتی میں زعفہ کرتی ہے اور ودیارتیوں کو چیزیں بہت جلد یاد ہونے لگتی ہیں اب غصہ کم کرنے کی مدرہ کونسی ہے یہ ابھی بتا رہا ہوں لے رہا ہوں فلال ایک الورام اس کے بعد آپ کو بہت ساری شب کامنائیں بھی دینی ہے مجھے کس کی ہیپی میری جنرلسی آئیے سواگتہ بریک کے بعد اور اب بات چیز شروع کرتے ہیں دھیان مطرہ سے عطبود ہوتی ہے کیا کرنا ہے آپ کو پدماسن میں بیٹھ جائیے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یعنی بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو ایسے رکھ کر آنند سے اپنے یشور کا نام جھپنا شروع کر دیجئے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی دائیں ہاتھ اس پرکار سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے پدماسن میں بیٹھ کر یا سکھاسن میں بیٹھ کر اس مدرہ میں دھیان کریں سر سیدھا ہوگا گردن سیدھی ہوگی اور ریڑ کی حدی بھی آپ کی اگدب سیدھی رہے گی آنکھیں اور ہونٹ آرام سے بند رہیں گے زور نہیں لگانا یوں کر آرام سے بیٹھئے اپنے اشت کا دھیان کیجئے اپنے کاریا کا دھیان کیجئے اور آپ دیکھئے گا اگر کچھ دیر آپ ساری دنیا سے کٹ کر اس مدرہ میں بیٹھنے لگیں تو دھیرے 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 آپ بچھا رہیت ہوتے چلیں جائیں گے دھیرے 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 آپ کی شکتی بڑھتی چلیں جائیں گے من کی چنچلتا شانت ہوتے چلیں جائیں گے اور آپ کا مائنن کونسنٹریٹ کرتا چلیں جائیں گے ساتھک ہوتے چلے جائیں گے اچھے ہوتے چلے جائیں گے پربو بھجن میں من لگنے لگے گا اور آپ دھیان کی اچھتا ہم اسطحیتیوں میں پہنچنے لگے گے یہی تو وہ ویجانیں جسے ہم بھول گئے ہیں گھر پہ بھی بھول گئے ہیں سکول کالوجز میں بھول گئے ہیں اس لئے ہم بچوں کو وشے تو دے رہے ہیں لیکن زندگی کیول وشے پڑھنے سے نہیں چلتی سماج اور راشت کسی وشے کو سمجھنے پڑھنے سے ہی نہیں چلتا یہ چلتا ہے نیتکتہ سے وہ نہیں دے پا رہے ہیں کیوں چیتنے کا اسطر ہم منوشو کا کم ہوتا چلا جا رہا ہے کروڈ کا بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن میں کروڈ کے بارے میں بھی ایک مدر آپ کو بتاؤں گا اس سے وہاں فرق زوردست پڑ جائے گا اور اب ہتھے لیوں سے آج میں آپ کو آپ کی ہتھے لی میں وہ ریکھائیں دکھانے جا رہا ہوں جو یہاں آپ کے ہاتھ میں ہے عدود گیان آپ کے اندر آئے گا چاہے وہ فزکس کا ہو میٹس کا ہو ایکاونز کا ہو عدیہتم کا ہو راجنیت کا ہو لیکن وہ گیان اس ریکھا سے آتی ہے یہ گیان یہ گیان کی ریکھائیں یہ ریکھا یہاں آپ کے ہاتھ میں ہے اور یہاں سے ایک پتلی سی ریکھا اس سے آ کر جڑ جاتی ہے یہ بہت پتلی سی ریکھا ہوتی ہے غور سے دکھنے پر دکھے گی یہ اگر یہاں سے آ کر جڑ جاتی ہے تو آپ جس فیلڈ میں کام کریں گے سمجھے جس بھی فیلڈ میں چاہے آپ گھر منیج کرتی ہوں کھانا بنانے کی فیلڈ میں کام کریں چاہے آپ میڈیا میں کام کریں چاہے ٹیچر ہو کسی بھی فیلڈ میں کام کریں آپ بڑے گیان سے کام کریں گے اور جس ویکتی میں گیان اور کرم دونوں ہوتا ہے وہاں ویکتی اصفل ہوئی نہیں سکتا اور اس کی سب لوگ پشنزہ کرتے ہیں اور اب بات کرتا ہوں میں اس مدرہ کی جس کا آپ کو بڑی بے سبری سے انتظار ہوگا یعنی شانت مدرہ اس پرکار سے اپنی پانچوں انگلیوں کو جھوڑ دیجئے یہ چاروں انگلیاں انگوٹھے سے لگاگ دیجئے اور اس پرکار سے آپ بیٹھنا شروع کرتے تھے اب ایسے میں آپ اپنا منتر جب سکتے ہیں اپنا وشای یاد کر سکتے ہیں آپ دھیان کر سکتے ہیں کچھ بھی کریں دھیرے دھیرے آپ کا غصہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا سمجھے آپ کر کے دیکھ لیجئے اندرہ دن میں فرق پڑھنے لگے گا لیکن کچھ اور نہیں سوچنا بس شانت ہو کر بیٹھ جانا یہ سب ہی انگلیاں یہ سب ہی انگلیاں انگوٹھے سے جوڑ دینی کہ اندر سے خوش ہی محسوس ہوگی چہرے پہ ہلکی سی مسکرہات آنے لگے گی اور آپ بڑے سہج بہو سے اپنا جیون بتانے لگیں گے جب وقتی شانت ہوتا ہے نا پھر وہ بہت پریے ہو جاتا ہے نوگوں اب وقت ہے سواست چیتنا کا جدی آپ کے شریر میں کسی بھی روٹ میں شکتی میں کمی محسوس ہو رہی ہو ہاتھ پیر کاپتے ہو یا گردن میں درد رہتا ہو تو دو کام کرنے شروع کیجئے صبح ایک چمچ کلونجی کھا لیا کیجئے اس کے تھوڑی دیر بعد دودھ پی لیا کیجئے اور دن بھر میں کم سے کم ایک بار سنترے کا سیون ضرور کریں اور ہاں کھانے میں شملہ مرچ کا پریوک کر لیا کیجئے دیکھے گا بہت تیزی سے لاب ہوگا اور اب وہ وچار جو آپ کا دن منا دے گا اب میں آپ کو مہان سبحاش چندربوز جی کا ایک ایسا وچار سنانے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ بھی نت مستق ہو جائیں گے وہ کیا کہتے ہیں اور ودیارتیوں یواؤں آپ کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے یہ وہ یہ کہتے ہیں صبحاش جی جیسا ویکٹ کہہ رہا ہے اسے سنیے ذرا مجھ میں جنم جات پرتباطوں نہیں تھی پرنتو کٹھور پریشنوں سے بچنے کی پروتی مجھ میں کبھی نہیں کیا بات کہہ رہے ہیں اتنا مہان ویکٹی یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنم جات پرتباطہ شالی نہیں ہوں لیکن میں نے کٹھور شم کرنا کبھی نہیں چھوڑا ایسے ہوتے ہیں بچو جو مہان لوگ بنتے ہیں اب ان کی بات جن کی آج ویوہا کی ورشنات آپ سب ہی لوگوں کو بہت ساری شک کامنا ہے بہت ساری بدھائیاں پرمو آپ کو خوب سکھ دے ان بارہ مہینوں میں آپ کو بہت دھیان سے چلنا ہے ان بارہ مہینوں میں یادی آپ یہ سوچ رہے ہیں دونوں لوگ مل کر کوئی نیا ویپار کر لیں تو اس ویچار کو تج دیجئے گا ان بارہ مہینوں میں کچھ رشتے ناٹوں میں کھٹاس پتپن ہوگی آپ دونوں میں بھی ہو سکتی ہے آپ کے رشتے داروں میں بھی ہو سکتی ہے کسی انیویقت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے پتنی اور پتی دونوں اپنی سواست کا بہت وشی شروع سے دھیان رکھیں گے تب ہی گرستی کی گاڑی اچھے سے کھچ پائے گی اور ہاں دھن کی کمی محسوس کریں گے ان سب چیزوں سے نبٹنے کے لئے کیا کریں اپنے عشت کی اپاسنا کریں اور ہر شکروعار کی رات کو 9 سے 11 کے بیچ میں اوم شریم نمہ منتر کا جب کر لیں ایک شریعنطر آج گھر میں لے آئے اور دیکھئے گا مہیا کی کرپا سے سب ٹھیک ہوگا آپ کو پناہ بہت ساری بدھائیاں اور شکہ اب چلنے کا سمیہ ہوتے ہیں اور اس نبیدن کے ساتھ کہ آپ کھٹھوڑ شرم کریں گے اور وہ بھی خوشی خوشی اور کسی کردل نہیں دکھائیں گے خاص طور سے سوشن میڈیا چلتا ہوں کہیے ذرا ران ران نمسکار بھارت باتا کی جائے اور اب دیکھتے ہیں گوڈ مارننگ خبروں والی یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے